اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتے ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیہ سے ہوں گے اپنے پنے گھروں میں خوشحال ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو میں ویڈیو سٹارٹ کر رہی تھی اور میں نے آپ کو دکھائی تھی آلمانڈز تو وہ اس لئے میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ میں یار کیا کری اتنا بچے تنگ کرتے ہیں نا بس بچے نا بچوں پہ ایک تو پڑھائی کا برڈن ہوتا ہے اوپر سے جو ہے وہ یعنی کہ ان پہ یہ بھی برڈن ہوتا ہے کہ سارا کام جو ہے وہ انہوں نے گھر سے کر کے آنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر کی بھی ساری مثل یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا بچوں نے پڑھنا ہے اس کے علاوہ یہ ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ بچوں نے ہی ساری پوری کرنی ہوتے تو بچوں پہ اتنا برڈن ہوتا ہے وہ اتنے چرچڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو پتہ نہیں سب کے بچے ایسے کرتے ہیں یا میری بیٹی ایسے کرتی اتنی یہ صبح کے ٹائم چرچڑی ہوتی ہے نا کہ اسے میں نے تھوڑا سا بھی اگر مثلا کچھ کہا دیا نا تو بس پھر اس کا موڈ آف ہے مجھے اپنے آپ کو صبح اتنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ مثلا میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں ان کے بعد میں جو ہے یہ چرچڑی ہو جائے اور یہ تنگ کرنے لگ جائے یا جو ہے وہیں پہ بس اس کا موڈ آف ہو جائے اور یہ وہیں پہ بیٹھ جائے بس ممہ اب نہیں کہ بس نہ میں نے آرسکول نہیں جانا یا مجھے نہیں پتا بس آپ نے مجھے کیوں ایسے کہا ہے تو جیسے وہ ہوتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں کہ بات پکڑنے والی ہوتی ہے تو وہ حصہ آب ہوتا ہے بچوں کا صبح صبح کہ بس اب آپ کوئی بات کرو صحیح اور ہم جو ہے وہ یہیں پہ بس نہ آپ کو سزا دینے لگ جائے کہ آپ نے بات کیوں کیوں ہوں ہے ہمیں تو بس صبح صبح جو ہے نا وہ بچوں کا اسی طرح موڑ ہوتا ہے اگر آپ کے بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں نا تو میرے ساتھ آپ نے لازمان شیئر کرنا ہے کیونکہ اس سے بصلا مجھے پتا لگے گا کہ پتا نہیں کہ بصلا واقعہ دنسل سب کے بچے تنگ کرتے ہیں کہ میری بیٹی آسے تنگ کرتی ہیں تو نا میں آپ کو یہ شروع میں صبح میں چھیل کے دیتی ہوں اسے تو صبح جو ہے نا میں روٹی بنانے لگ گئی کھانا مثلا بنانا تھا اس کے لئے ناشتہ اور پھر میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ رونے لگ گئی تو میں ساتھ میں اس کا جھولا ہلا رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی تو اس طرح سے جو ہے نا کہ اے نا آج جو ہے وہ روٹین تھوڑی سی میری اس طرح سے ڈسٹرب ہو گئی کہ پہلے جو ہے وہ میری بیٹی جو ہے وہ صبح میں سو جاتی ہے کہ یہ بڑی بیٹی کا جب میں نے ناشتہ بنانا ہوتا ہے نا اس سے پہلے جو ہے وہ سو جاتی ہے لیکن آج جو ہے وہ سو ہی نہیں میڈم تو مجھے اس کو بھی مثلا دیکھنا تھا اور ساتھ میں اسے بھی دیکھنا تھا تو اگر وہ سو ہی رہی نا پھر اتنا ہوش پوش نہیں ہوتا پھر میں آرام سے کر لیتی ہوں تو میں نے نا میرے پاس نا ڈائن بچے کہ میں اس کے آرمنٹ چھیل لیتی میں نے جو ہے وہ اس کو ایسے ہی پکڑائے میں نے کہا بیٹا آپ نہ یہ چھیل لو اور نہ یہ بھلے آپ نے کھانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو وہ جی میڈم کا موڈ اتنا آف تھا کہ وہ سکول چلی گی اور میں بعد میں جب روم میں آئی اور میں نے دیکھا کہ میں یہ چیزیں وغیرہ سمیڑنے لگی تھی یہی بیڈ شیٹ وغیرہ میں نے صحیح کرنی تھی اس کے علاوہ میں نے کپڑ وغیرہ تیع کر کے رکھنے تھے تو یہ جب میں کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ آلمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو پھر خیر سے مجھے مثلا دکھ بھی بڑا ہوا کہ یار کیا کرے بندہ بسنا سارا کچھ خود بندے کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر بچوں کے مور کے حساب سے چلنا پڑتا ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو وہ جیسے ہوتا تھا نا کہ ماں بس ایک ہی دفعہ کہا دیتی تو تو وہ ہم یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ ہم پر فرض ہو گیا کام اور ہم اس سے جو ہے وہ بس ایک دفعہ ماں کو کہنے کی ضرورت پڑتی تھی اور ہم فوراں سے وہ فالو کر لیتے تھے تو دوبارہ سے جو ہے نا وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ماں کو پڑتی تھی کہ وہ بار بار ہمیں کہیں یا کیسے لیکن اب جو ہے وہ بچوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے بار بار ان کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اب جو ہے وہ میں یہ بات کروں گی کہ ان کا مور نہ خراب ہو جائے چرچڑے نہ ہو جائے یہ وہ تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو بس نا کیا بندہ کری اتنا برڈن ہوتا ہے نا یار آپ کے ذہن پہ ہر طرف جو ہے وہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ کس طرح سے سب کچھ ہو ہے وہ مینیج کر لے اور اچھے طریقے سے سب کچھ ہو ہے وہ مینیج ہو جائے اور یعنی کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے مسئلہ وغیرہ نہ بنے اس طرح سے ہوتا ہے پھر جو ہے یہاں پہ میں نے کپڑے وغیرہ تیہ کر کے رکھ لیے تھے پھر میری بیٹی آگئی سکول سے اور بارش ہو رہی تھی یہاں پہ تو آج جو ہے نا وہ اس طرح سے ہمارا یعنی کہ سمجھے رینی ڈے ہی بن گیا تھا کہ بارش ہو رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے میری بیٹی نہا آ رہی تھی اسے جو ہے نا وہ بارش میں نہانا بہت پسند ہے یہ نا چھوٹی سی تھی مثل تھی بڑی بھی نہیں تھی اسے کیا بتاتا ہے لیکن یہ چھوٹی سی تھی جیسے ہی بارش والا موسم ہونا اس نے اتنا خوش ہونا اور اس نے ایسے کہنا ممہ اب بارش والا موسم ہو گیا تو نا میں چھت پہ چلی جاؤں یا میں ایسے کر لوں میں مثلا بارش میں نہا لوں تو تب میں اسے منع کر دیتی تھی کہ نئی سردی نہ لگ جائے ایسے اب بھی میں نے اسے منع گیا میں نے کہا اب نا موسم چینج ہو رہا ہے تو بیٹا آپ نہ نہا ہو لیکن اس نے اتنی منتے کینہ سکول سے آئی تھی تو پھر نا میرا بھی بار بار جو ہے وہ اس طرح سے نا کرنے کو دل نہیں کیا پھر میں نے یہی کہا میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو اجازہ دے دیتی لیکن یہ ہے کہ آپ نے صرف نا دس منع نہا پھر دس منع نہانے کے بعد خیر یہ آگئی تھی نیچے اور پھر اس نے نیچے آکے جو ہے وہ فرمائش کی اس نے کہا ممہ میرا نا کچھ چٹ پٹا کھانے کو دل کر رہا ہے تو نہ آپ کچھ چٹ پٹا بناو تو پہلے میں نے سوچا کہ میں پکوڑے بنا دیتی ہوں لیکن پھر جب میں نے اسی سے پوچھا اپنی بیٹی سے میں نے کہا پکوڑے بنا دوں پھر اس نے کہا کہ نہیں ممہ آپ نہ ایسا کرے آپ مزے دار سے سینڈوچ بنائیں تو پھر میں نے جو ہے وہ آلو بوائل کیے اور یہ اس طرح سے پھر یہاں پہ میں نے اس کے لئے سینڈوچ بنائیں تو سینڈوچ جو ہے وہ کافی مزے سے مسنا مزے کے بنے تھے اور بلکل جو ہے وہ سیمبل والے میں نے بنائے تھے کوئی مسرس میں جو ہے وہ اتنی تام جھام کے ضرورت نہیں ہے جلدی جلدی سے بس بن جاتے ہیں بس میں نے آلو بوائل کیے اور اس میں جو ہے وہ سارے سپائسز وغیرہ میں نے ڈال دیئے تھے جو آپ نے ویڈیو میں دیکھ نہیں ہے میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سب کچھ ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں ایک اچھے سے مسن اس کو کر رہی تھی پھینٹ رہی تھی کیونکہ اگر بعد میں جو ہے وہ ایک لگا کے اگر آپ اسے کریں نا فرائے جب آپ نے کرنا ہو تو تب اگر آپ اسے ایک لگا کے فرائے کریں گے تو بہت ہی سوفٹ سے نا مسن یہ بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس طرح اگل لگا کے اگر آپ نے کبھی نہیں نہ بنائے کہ اوپر سے مسن جو ہے اس طرح سے اگل لگا کے بنائے تو آپ کبھی اس طرح سے بنائیے گا اگل میں ڈیپ کر کے پھر اس کے بعد آپ اسے جو ہے وہ کریں یعنی کہ آپ نے اسے ڈیپ فرائے کرنا یا آپ نے اسے شیلو فرائے کرنا جیسے بھی کرنا ہے لیکن میں تو شیلو فرائے کرتی ہوں صرف تھوڑا سا گھی لگا کے تو کافی زیادہ جو ہے وہ سوفٹ سے مزیدار سے بنتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ پھر میں نے اس پہ یہاں پہ میں نے مایونیز اور تھوڑا سا جو ہے پیزا سوس جو ہے وہ میں نے لگایا تھا اور یہاں پہ آپ کو پیچھے میری بیٹی نظر آ رہی ہوگی جو اپنی چھوٹی بہنہ کو اٹھا کے کڑی ہے اس سے بھی جو ہے وہ رونا سٹارٹ کر دیا تھا تو میں نے پھر اسے کہا میں نے کہا بیٹا میں آپ کو جلدی جلدی بنا دیتی ہوں لیکن آپ نے پھر میرا ایک چھوٹا سا کام کرے تو اس نے کہا کیا میں نے کہا بیٹا آپ کو چھوٹی بہنہ کو سنبھالنا پڑے گا تو میں جلدی سے جلدی کر لیتی تو اس دکھا کہ چلے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو اپنی بیٹی پکڑائی چھوٹی بیٹی کیا کہ اس کی بہنہ پکڑائی تو وہ اپنی بہنہ کو لے کے کھلا رہی تھی اور بار بار میرے پاس آکے پیچھے سے پوچھ رہی تھی مما بھی کتنی دیر ہے تو میں اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ بس بیٹا بس بیٹا بس ایسے ہی کرتے کرتے جو نا آوازیں لگاتے لگاتے میں نے یہ سینڈ جلدی جلدی سے کمپلیٹ کیے اور جلدی میں نے بنائی آپ کو بتا ہے کہ جب دیہان بندے کا پیچھے ہو نا تو کام بھی کام بھی توڑا سوستو ہو جاتا تو جلدی جلدی بس میں نے ہاتھ چلایا کیونکہ میرے پیچھے سے اس کا بھی خیال آرہا تب اس کو اٹھا کے تو میں کام کرنے سے رہی کہ اس کو اٹھا کروں اور بچے کا آپ پتہ ہے کہ بچے کسی وقت بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر سویا بھی ہوئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتی جی گا اگر آپ میرا کونٹنٹ اچھا لگ رہا ہے میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا